اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہم موزیان کو دیکھتے ہیں جسے اس کی سپیرٹ کنٹرول کر رہی تھی اور وہ اس وجہ سے سیدھا اس آدمی کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے جانے لگتا ہے جہاں وہ آدمی بہت زیادہ انجرٹ تھا اس لئے موزیان اس سے کہتا ہے مجھے ماف کر دینا میں تمہیں ماننا نہیں چاہتا تھا لیکن تب بھی میرا میری باڈی پر کنٹرول ہی نہیں ہے اس لئے میں یہ اٹیک تم پر کرنے والا ہوں تب اس کے اٹیک سے بچنے کے لئے وہ آدمی وہاں پر اپنا شیلڈ بنا لیتا ہے لیکن جیسے ہم موزیان کا اٹیک اسے لگتا ہے اس کے شیلڈ وہاں پر بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ آدمی وہاں سے بہت دور جا کر گرتا ہے جہاں وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کے اندر اب دوبارہ کھڑے ہونے کی حمد بھی نہیں بچتی تب یہ دیکھ کر جلدی سے اس کا بھائی وہاں پر بھاگتے ہوئے آتا ہے اور اسے سمحان لے کی کوشش کرتا ہے تب اس آدمی کو ہوش آ جاتا ہے جہاں وہ موزیان کی پاورز کو دیکھ کر کہتا ہے تم بہت زیادہ پاورفل ہو اور تمہیں ہرانا جلدی کسی کے بس کی بات نہیں ہے میں نے تمہارے جتنا پاورفل انسان آج تک نہیں دیکھا تھا اور تمہارے پاس جو سپیرٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ پاورفل ہے جس کے سامنے میں کچھ دیر بھی نہیں ٹک پایا جس کے بعد موزیان اپنی سپیرٹ کو واپس بھیج دیتا ہے اور پھر وہ آدمی اتنا زیادہ انجرڈ ہو چکا تھا کہ وہی پر بھی ہوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر اس کا بھائی ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ آخر میرے بھائی کو کیا ہو گیا جس کے بعد وہ پورے گصے کے ساتھ موزیان سے کہتا ہے آخر تم ہو کون کوئی گوڑ ہو گیا تمہارے پاس اتنی پاورز کیسے آئی پر چاہے کچھ بھی ہو دیکھ لینا میں تمہیں ہرا کری رہوں گا اور تم سے اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا لیکن تم موزیان اپنی سوارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم مجھے کیا سکھاؤگے بلکہ میں تمہیں آج سکھاتا ہوں کہ تم نے میرے فادر کے بارے میں کیسی بری بات کہی تھی اس کے لیے مج تم سے معافی چاہیے میرے ہی سیکٹ کے ڈیسائپل ہو کے دوسرے ڈیسائپل کے بارے میں ایسی باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے اس لئے میں تم سے معافی منگوا کری رہوں گا تم میرے فادر کو جانتے بھی نہیں ہو وہ ایک سوارڈ فیری تھے اور سوارڈ فیری انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے کئی بار امورٹل اور ڈیمنز سے فائٹ کی ہو اور اس میں جیتا بھی ہو تو تمہاری آخر حمد کیسے ہوئی میرے فادر کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کی اس لئے میں تم سے معافی منگوا کری ر ہوں گا تب یہ دیکھ کر وہ آدمی وہاں سے پیچھے کھسکنے لگتا ہے کیونکہ وہ موزیان سے کافی زیادہ ڈر رہا تھا تب وہ اس سے کہتا ہے تم نہیں جانتے میرے ماسٹر کو وہ یہاں پر آگے تو تمہیں سبق سکھا کر رہیں گے تب موزیان کہتا ہے آکر تمہارے ماسٹر ہے کون جب میں نے ان کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں تو میں کیسے مان لوں کہ وہ کون ہے اور اس کے پاس کتنی پاور سے تو اب بہانے چھوڑ کر جلدی سے مجھ سے معافی مانگو ورنہ اس کی سزا میں دینے کے لئے تمہیں تیار ہوں لیکن تب ہی موزیان کو آسمان سے ایک ہاتھ والا اورہ گرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جو سیدھا اسی کی طرف گر رہا تھا اس لئے موزیان وہاں سے ہٹ جاتا ہے تب وہاں پر اس آدمی کا ماسٹر آ جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ گزے میں تھا اور وہ آتے ساتھی سیدھا موزیان کے اوپر کئی سارے اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے پر تب بیچ میں کنیو آ جاتی ہے جو اپنے سوارڈ کے کئی سارے ڈبلیکیٹ بنا کر سیدھا اس آدمی کے ماسٹر پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن وہ اس اٹیک سے آسانی سے بچ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی پاورز کو اور بڑھاتے ہوئے ایک خطرناک اٹیک کنیو پر کر دیتا ہے وہ بھی اس اٹیک کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ماسٹر کا اٹیک زیادہ پاورفل تھا اس لئے وہ وہاں سے پیچھے گرنے والی ہوتی ہے پس صحیح ٹائم پر موزیان آ کر اسے بچا لیتا ہے اور پھر وہ خود گصے میں آگے آتا ہے جہاں وہ اسے کہتا ہے تم نے کنیو کے اوپر ہاتھ اٹھا کر بلکل اچھا نہیں کیا اس کی سزا میں تمہیں بھی دے کر رہوں گا تم آخر ہو کون تب اس کا ماسٹر کہتا ہے تم جس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے میں وہی ہوں میں اس کا ماسٹر ہوں اور جہاں تم اسے سزا دینے والے تھے اب میں تمہیں یہاں پر دس گنا سزا دینے کے لئے آیا ہوں تو اس کے لئے تیار ہو جاؤ تب ہی وہ آدمی بھی اپنے ماسٹر کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اس نے میرے بھائی کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کی ہے اس کا بدلہ اس سے لے کر ہی رہنا تو وہیں موزیان وہ اس آدمی کے ماسٹر سے کہتا ہے تو ٹھیک ہے میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیا ہی کر سکتے ہو جس کے بعد وہ اپنی سوارڈ نکال لیتا ہے اور اس کی پاورز کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کی مدد سے ایک خطرناک اورا والا اٹیک اس ماسٹر پر کر دیتا ہے لیکن وہ ماسٹر بھی کم نہیں تھا وہ بھی اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور موزیان کے اورا والے اٹیک کو اپنے بھی اورا والے اٹیک سے جھوڑ دیتا ہے جس وجہ سے دونوں کا اٹیک ایک دوسرے کو نہیں لگ پاتا بلکہ بیچ میں ہی رک جاتا ہے اور جیسے وہ اٹیک زیادہ تیزی سے ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے وہاں پر بہت زور کا دھماکہ ہوتا ہے جس وجہ سے موزیان اور اس آدمی کا ماسٹر وہاں سے دور جا کر کھسک جاتے ہیں تو یہ چیز دیکھ کر موزیان کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اس لئے وہ اپنے سوارڈ کو بہت بڑی سوارڈ نے بدلنا شروع کر دیتا ہے جیسے اس کی کوئن لان ایمپیرر نے کی تھی یہ دیکھ کر کینیو بھی حیران رہ جاتی ہے کہ آخر موزیان کتنا زیادہ پاورفل بن چکا ہے تو وہیں موزیان اپنی پاورز کو ملاتے ہوئے اپنے سوارڈ کو بہت زیادہ بڑی کر رہا ہوتا ہے یوکہ کچھ ہی دیر میں بہت بڑی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کی مدد سے ایک خطاناک اٹیک اس آدمی کے ماسٹر کے اوپر کرنے والا ہوتا ہے جس سے بچنے کے لیے اس آدمی کا ماسٹر کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا ہاتھ والا آرہ اتنی خطرناک سوارڈ کو کیسے روک پاتا وہ سوارڈ اس کے ہاتھ والے آرہ کو ہی ختم کر دیتی ہے اور صدہ اس ماسٹر کے اوپر ہی اٹیک کر دیتی ہے جس وجہ سے وہ ماسٹر وہاں سے دور جا کر گرتا ہے اور اب اس کے موہ سے خون بھی آنے لگا تھا تب وہ خون پوچھتے ہوئے گصے میں کہتا ہے بہت ہو گیا تمہارا اب میں تمہیں سبق سکھا کر ہی رہوں گا لیکن اس کی اس طرح سے ہار دیکھ کر وہ آدمی بھی حیران رہتا ہے کہ اس موزیان کے سامنے تو میرے ماسٹر بھی کمزور دکھائی دے رہے ہیں اور موزیان اس آدمی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے دیکھو تمہارے ماسٹر بھی میرے سامنے ہار گئے تو اب تمہاری بات یہ ہے معافی مانگو مجھ سے یا پھر مجھ سے لڑنے کیلئے تیار ہو جاؤ فیصلہ تمہارا ہوگا جس کے بعد وہ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے تب یہ دیکھ کر وہ آدمی ایک دم گھبر آ جاتا ہے اور اس کے سامنے جھک کر خود کو بہت زیادہ تھپڑ مارنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو میں بہت بڑا بے وقوف ہوں میری زبان فسل گئی تھی جو میں نے تمہارے فادر کے بارے میں ایسا کہہ دیا دوبارہ کہنے کی کبھی ہمت نہیں کروں گا تب یہ سنکا موزیان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ تم جلدی سمجھ گئے جس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب وہ آدمی گھسے میں خود سے کہتا ہے میں اس موزیان کو تو کبھی نہیں چھوڑوں گا بس ایک موقع مل جائے جس کے بعد وہاں پر سے اپنی خطرناک سوارٹ کو نکال لیتا ہے اور اس کے کئی سارے اورہ بنا کر موزیان کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تاکہ پیچھے سے موزیان پر اٹیک کر کے اس کا وہی پر کھیل ختم کر دے لیکن موزیان اس اٹیک کو دیکھ لیتا ہے اور پورے گھسے کے ساتھ اپنی سوارٹ سے ایک ایسا خطرناک اورہ والا اٹیک اس آدمی پر کرتا ہے کہ اس کی ساری سوارٹ اسی کو لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ آدمی ایک دم زیادہ گھبرا جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر موزیان کے سیکٹ کے ایک ماسٹر آ جاتے ہیں جو موزیان کے اٹیک کو روک لیتے ہیں تب وہ آدمی اس ماسٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ کو ہی موزیان سے بدلہ لینا ہوگا کیونکہ وہ ماسٹر وہ ساتھ می کے سو تیلے فادر ہے تب وہ ماسٹر موزیان سے کہتے ہیں بس بہت ہو گیا اب جھگڑا ختم کرو اس نے تم سے معافی مانگ لی ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اس کے اوپر اور اٹیک کرو لیکن موزیان کہتا ہے آپ نہیں جانتے کہ اس نے میرے بارے میں کیسی باتیں کی ہیں اور میرے بارے میں کرتا تو چلتا بھی لیکن اس نے میرے فادر کو بھی کافی برا بھلا کہا ہے تو آکر میں اسے کیسے چھوڑ دوں میں اسے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا اس نے تو مجھ پر پیچھے سے اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی ہے تب یہ سنکا وہ ماسٹر گصے میں کہتا ہے تو ٹھیک ہے اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا تمہیں شانت کرنے کے لیے جس کے بعد وہ وہاں کا پورا ویدر ہی بدل دیتا ہے اور وہاں سے ہوا میں اڑ جاتا ہے جہاں اس نے اپنی پوری پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا اور اس وجہ سے اس کے اندر ونگز بھی نکل آتے ہیں اور اب وہ ماسٹر صدہ موزیان سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اب کیا موزیان اپنے ماسٹر کو ہرا پائے گا یہ ہمیں اگلے اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا اور اسے سین کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور ووچنگ